سلام علیکم امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے سورة الفیل سورة قریش یہ دونوں سورے درست کیے تھے اور آج کی ویڈیو میں ہم سورة المعون سورة معون ہم درست کریں گے انشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ارو ایت اللذی ارو ارو ایت اللذی یہاں پر حرقت ہے پھر اس کے بعد آتا ہے یا ساکین سے پہلے زبر یا ساکین سے پہلے زبر جب ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں دین وہ بن جاتا ہے یالین تو اس کو جیسے حرقت کو پڑھنا ہوتا ہے اسی طریقے سے یالین کو بھی پڑھنا ہوتا ہے ارو ایت اللذی اور یا ساکین سے پہلے زیر اگر ہو تو ہوتا ہے یا مدہ ٹھیک ہے یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے اور زبر ہو تو لین ہوتا ہے تو لین کو ہمیں پڑھنا ہے جلدی اور مدہ کو پڑھنا ہے ایک علی کے برابر کھیچ کے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھا جائے گا یہ حرقت اب یہ جو حرف ہے دونوں یہاں پر دال اور یہ زال زال اور دال جو حرف ہے یہ ہے تشدید والے حرف تشدید آئی ہے اس کے اوپر تو دونوں حرف کو سختی سے پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر سے دیکھو دین میں دال یازیر دی دی کو بھی کیسے پڑھنا ہے ایک علی کے برابر کیچ کر کیونکہ یہاں پر کیا آیا ہے مد آیا ہے یا مد آیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر پھر لیکل لذی اب دیکھو یہاں پر جو زال ہے نا زال کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر کھڑا زبر کو بھی ایک علی کے برابر کھیچ کر پڑھا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑا زر انٹا پیش کو ایک علی کے برابر کھیچ کر پڑھتے ہیں جیسے پھر سے لذی آیا ہے تو اس کو بے کلپ کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے اب یہ جو عین کا مخرج ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا حلق کا درمیانی حصے سے ادا ہوگا اندر کی طرف ہوا جائے گی اندر کی طرف ٹھیک ہے یدو علی تیم اور یہ زال کا مخرج ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کی نوک جو زبان کی نوک ہے ہماری اس کو کہاں ٹچ کرنا ہے سامنے کے جو ہمارے دو داتے اوپر کے اوپر کے جو دو داتے وہاں پر آپ کی زبان کی نوک کو آپ کو ٹچ کرنا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمِ وَلَا يَحُزُّ اب دیکھو پھر سے یہاں پر تشدید والا حرف آیا ہے يَحُزُّ اور یہ جو ہا آیا ہے ہا اور زواد آیا ہے ہا بھی کہاں سے ادا ہوگا درمیانی حصہ عین اور ہا حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے ہا حلق آپ کے موہ سے ہوا باہر آتی ہے جب آپ ہا بولتے ہوں وَلَا يَحُزُّ زواد پڑھنا ہے زواد کوئی اس کو دواد پڑھتے ہیں دواد پڑھنا بھی دور ہوتا ہے میں زواد پڑھاتی ہوں وَلَا يَحُزُّ يَحُزُّ وَلَا يَحُزُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْءِ تِين عَلَا تُعَامِ الْمِسْءِ پھر سے یہاں پر عین کے ساتھ دیکھو علیف آیا ہے نا یہاں پر عین کے ساتھ علیف دکھ رہا ہے عین کے ساتھ علیف آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا یہ علیف مدہ ہوگا کیا ہوگا علیف مدہ جیسے ہم نے یا مدہ کو ایک علیف کے برابر پڑھے تھے اسی طریقے سے علیف مدہ کو بھی ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھنا ہے جیسے عین علیف زابر عَا تُعَا وَلَا يَحُزُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا يَحُزُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ اس کے بعد دیکھئے یا ساکین سے پہلے آیا ہے زبر تو کیا ہوگا یہاں پر ہم نے پڑھا تھا یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو لین ہوگا یا لین ہوگا کیا ہوگا یا لین یعنی اس کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں جلدی پڑھنا ہے جیسے ہم حرقت کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ مُسْوَلِّينَ سواد پڑھنا ہے اس کو مُسَلِّن سین نہیں پڑھنا ہے مُسَلِّن نہیں مُسْوَلِّينَ سواد حرف مستالیہ میں سے ہے پور پڑھا جاتا ہے جن کے قائدے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جن کو نہیں سمجھ میں آرہا ہوگا قائدے وغیرہ تو آپ لوگ کہیں پر سیکھئے جا کر کیونکہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے تو قرآن صحیح ہوگا تب جا کے نماز صحیح ہوگی نماز کے اندر کی بھی عربی چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہونا بہت ضروری ہے تو پلیز اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر یہ سب چیزیں سیکھئے ٹھیک ہے فاویل للمسولین اور یہاں پر یا ساکین سے پہلے زیر ہے تو یہ یامدہ ہوگا ٹھیک ہے اور سواد کو پڑھنا ہے سواد سین نہیں پڑھنا ہے مسلین نہیں پڑھنا ہے مسلین سین نہیں ہے پورا حرف یہاں پر آپ چینج کر دیتے ہو جب پڑھتے ہو تو مسولین پڑھنا ہے مسولین مسلین نہیں پڑھنا ہے جب آپ سواد بولتے ہو تو آپ کی ہوت جو ہے وہ آگے کی طرف آنے چاہیے ناکے پیچھے جانے چاہیے جب ہم سین بولتے ہیں تو ہماری اوٹ پیچھے جاتے ہیں جو ہماری اوٹ ہے وہ سین بولنے پر پیچھے جاتے ہیں لیکن سواد بولنے پر اوٹوں کو آگے لے کر آنا ہے مسولین اللہینہم اب دیکھو ہم ان نون پر ساکین ہے یہ نون ساکین کا قائدہ آتا ہے یہاں پر نون ساکین سے پہلے سواد ہے تو اس لئے یہاں پر ہم ناک میں آواز چھپائیں گے گناہ ہوگا اللہینہم سولاتیہم پھر سے یہاں پر سواد آیا ہے سلاتیہم نہیں پڑھنا ہے سلاتیہم نہیں دیکھو یہاں پر سواد کو سین نہیں پڑھنا ہے سین زبر بھی کیا ہوتا ہے سین زبر سا ہوتا ہے اور سواد زبر کیا ہوتا ہے سواد زبر سا ٹھیک ہے سین زبر سا ہوتا ہے اور سواد زبر سا تو یہ دونوں کا فرق سمجھیں اللَّذِينَ هُمْ عَنْ سُوَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سَاهُونَ میں کیا ہے ہاں واؤ پیش ہوں واؤ ساکین سے پہلے اگر پیش حرف آتا ہے تو یہ واؤ مدہ ہوتا ہے یا ساکین سے پہلے زیر آتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے اور زبر سے آتا ہے علیف سے پہلے زبر آتا ہے تو علیف مدہ ہوتا ہے اور واؤ ساکین سے پہلے پیش آتا ہے تو جیسے یہاں پر یہ تین اگزامپل تو یہ واؤ مدہ ہوتا ہے تو یہ تین مد ہے علیف مدہ علیف مدہ ہے یہ واؤ مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے یہ تینوں مد کو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑنا ہوتا ہے تو جہاں کئی بھی قرآن میں ایسا کچھ آپ کو ملتا ہے تو آپ کو اسے ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑنا ہے اتنی صرف بات یاد رہ کریں ٹھیک کے بعد اللَّذِينَهُمْ أَنصُوَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اب یہ جو ہا ہے یہاں پر خلق کے ہمارے تین حصے میں نے بتایتے شروع میں یہ سینے کی طرف والا حصہ یہ درمیانی حصہ یہ موہ کے جانب والا حصہ اور حمزہ اور یہ جو ہا ہے یہ دو چشمے والی ہاں بھی ہے یہ ہاں بھی کہاں سے ادا ہوگی یہ والے حصے سے ہون پڑھنا ہے سہون ٹھیک ہے اللَّذِينَهُمْ يُرَوَونَ اللَّذِينَهُمْ يُرَوَونَ دیکھئے یہاں پر جو مد آیا ہے یہ جو اوپر مد دکھ رہا ہے اسے مد کہتے ہیں ایسا والا جو بنا ہوا یہ مد ہوتا ہے اس مد کو ہمیں چار علیف کے برابر کھیچ کر پڑھنا ہے اتنی چار علیف کے برابر اللَّذِينَهُمْ سوری اللَّذِينَهُمْ يُرَوَونَ چار علیف کے کاؤنٹ کرنا ہے تب تک اس کو کھیچنا ہے ہم يُرَوَونَ اس کے بعد وَيَمْ نَعُونَ الْمَاعُونَ دیکھئے وَيَمْ نَعُونَ عین ہے عین کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا اور واؤ ساکین ہے تو یہاں پر واؤ ساکین سے پہلے پیش آیا ہے تو کیا ہوگا واؤ مدہ ہوگا مَاعُونَ پھر سے یہاں پر عین واؤ پیش عین واؤ پیش کیا ہوتا ہے او نہیں ہوتا صرف او نہیں پڑھنا ہے واؤ پیش او نہیں پڑھنا ہے عین واؤ پیش او وَيَمْ نَعُونَ الْمَاعُونَ اس طریقے سے ایک بار میں آپ لوگ کو پورا سورہ پڑھ کر بتاتی ہوں بینہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَيْلٌ لِلْمُسْوَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ سُوَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرْعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ امید کرتی ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو اگر سمجھ آ رہا ہے تو پلیس کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی بتائیے تاکہ اس کو اور الگ طریقے سے بتانے کہ آپ کو کوشش کی جائے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورة الکوسر انہا عدوینہ کالکوسر وہ سیکھیں گے ٹھیک ہے اب تک اللہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ